بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد قبر کن لوگوں کے لیے وسیع ہوتی ہے محترم ناظرین یہ ایک حقیقت ہے اور اسے قبول کرنا ہوگا کہ جس چیز کے اندر روح پھونکی گئی اسے زندگی دی گئی تو اسے ضرور مرنا ہے انسان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم سب اس بات پر متفق ہیں کہ موت کے بعد مرنا ضرور ہے زندگی کے بعد موت یقینی ہے زندگی کے بعد موت اور مرنے کے بعد روح قبض ہونے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے عامال پر انحصار کرتا ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بنو اسرائیل بادشاہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ مشابہ تھا جب اس ایک کا تذکرہ کیا جاتا تو دوسرا خود بخود فورا جاد آ جاتا اس بنو اسرائیلی بادشاہ کے زمانہ میں ایک نبی تھے جن کو اللہ نے وحی کی کہ تم اس بادشاہ سے کہہ دو تمہارے انتقال میں صرف تین دن باقی ہیں اب تم کو جو کچھ وسیعت کرنا ہو کر دو چنانچہ تیسرے دن تخت سے نیچے اتر کر دیوار کے پاس بیٹھ کر اس نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اجرائے حکام میں ہمیشہ انصاف کیا اور مختلف امور میں تیرے ہدیہ یافتہ اشخاص کی افعال و اقوال کی پیروی کی اور میں نے یہ یہ اچھے کام کیے اے اللہ میری عمر اتنی کر دے کہ میرا لڑکا جوان ہو کر تربیت یافتہ ہو جائے چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کی کہ اس بادشاہ نے ہم سے یہ دعا کی ہے اور حقیقت بیان کی اس لئے پندرہ سال ہم نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ اس کا لڑکا جوان اور تربیت یافتہ ہو جائے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر گھوپا گیا تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ بیان کر کے کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح دعا کریں تو اللہ ان کی عمر میں مزید اضافہ کر دے گا غرض یہ کہ اس واقعہ کی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اطلاع ہوئی تو فرمایا اے اللہ مجھے عاجز اور غم زدہ کیے بغیر اپنے پاس طلب فرمالے سلمان بن یسار کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر جنات نے گریہ زاری کی اور حاکم نے مالک بن دینار کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر پہاڑوں نے نوحہ زاری کی ابن عبید دنیا نے یحیٰ بن ابو راشد بصری کی زمانی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ وسیعت کی کہ میرے کفن دفن میں فضول خرچی نہ کرنا کیونکہ اگر میرے کچھ کام اللہ کو پسند آئے ہوں تو وہ اس کا اچھا بدلہ دے گا وگرنہ نہ تمہارا یہ کیا دھرا سب کچھ چھن جائے گا اس لئے مجھ سے سب کچھ چھن لے جانے کا کوئی کام نہ کرو میری قبر میں لمبی چوڑی نہ بنانا اگر میرے آمال اللہ کو پسند آئے ہوں گے تو وہ میری قبر کو خود ہی حد نظر تک وسیع و فراہ کر دے گا اور بسورت دیگر میری قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی تنگی سے دب کر پسلیاں تک چکنا چور ہو جائیں گی میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ رہے اور جو صفات مجھ میں نہیں ہیں وہ مجھ سے متعلق بیان نہ کی جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ میری ہر صفت و قیفیت کو بہ خوبی جانتا ہے اور میرا جنازہ جلد تر روانہ کرنا کیونکہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں تو بارگاہ الہی میں جلد پہنچا کر جلد تر اچھائیاں حاصل کرنے میں امداد کرنا اگر اللہ کے نزدیک برا ہوں تو اپنے کندھوں سے شر اور برائی کو جلد تر اتارنے کی کوشش کرنا ابن عساکر نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک سال میں نے یہ دعا کی اے اللہ تو خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ایک سال بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیشانی سے پسینہ پہنچ رہی ہیں یہ دیکھ کر میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے امیر المومنین آپ کس حال میں ہیں جواباً فرمایا حساب کتاب سے ابھی فرصت ہوئی ہے اور اگر مجھے اللہ رعوف الرحیم سے ملنے کی توقع نہ ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ میری عزت و عبر منحدم ہو جاتی نیز زید بن اسلم کی زبانی لکھائے بن عاص رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا پوچھا آپ کس حال میں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ ہوا میں نے عرض کیا تقریباً بارہ سال فرمایا حساب و کتاب سے فرصت ملی ہے ابن سعد نے سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے ایک انساری کو کہتے سنا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بحالت خواب دیکھنے کی دعا کی جس کے دس سال بعد اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں اس انساری نے کہا اے امیر المومنین آپ کس حال میں ہیں فرمایا حساب و کتاب سے ابھی فرصت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت شامل نہ ہوتی تو برباد ہو گیا ہوتا حاکم نے شعبی کے زبانی لکھا ہے کہ آتکہ بن بنت زید بن عمر بن نفیل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر مرسیہ لکھا جس میں آپ کے محاسن وغیرہ بیان کیے امام نخی کا بیان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا عبداللہ بن عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ خلیفہ کیوں نہیں بناتے تھے ارشاد فرمایا اللہ تجھے سمجھے بخدا میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کو خلیفہ منتقب کروں جو اپنی بیوی کو اچھی طرح طلاق بھی نہ دے سکتا ہو ابن عبید دنیا نے یحییٰ بن ابو راشد بسری کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ وسیعت کی کہ میرے کفن دفن میں فضول خرچی نہ کرنا کیونکہ اگر میرے کچھ اللہ کو پسند آئے ہوں تو وہ ان کا اچھا بدلہ دے گا وگر نہ تمہارا یہ کیا دھرا سب چھین جائے گا اس لئے مجھ سے سب کچھ چھین لے جانے کا کوئی کام نہ کرنا ہو میری قبر بھی لمبی چوڑی نہ بنانا اگر میری عامال اللہ کو پسند آئے ہوں گے تو وہ میری قبر کو خود ہی حد نظر وسیع اور فراہ کر دے گا بسورت دیگر میری قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی تنگی سے دب کر پسلیاں تک چکنا چور ہو جائیں گی میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ رہے اور جو صفات مجھ سے نہیں ہیں وہ مجھ سے متعلق بیان نہ کی جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ میری ہر صفت و قیفیت کو بہخوبی جانتا ہے اور میرا جنازہ جلد تر روانہ کرنا کیونکہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں تو بارگاہِ الہی میں جلد پہنچا کر جلد تر اچھائیاں حاصل کرنے کی امداد کرنا اگر اللہ کے نزدیک برا ہوں تو اپنے کندوں سے شر اور برائی کو جلد اتارنے کی کوشش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور آخرت کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کے پاس فرشتے روشن چہرہ سورج کی طرح چمکتے ہوئے آسمان سے اترتے ہیں ان کے پاس جنت سے لائے ہوئے کفن کے کپڑے ہوتے ہیں جنت کی خوشبو ہوتی ہے وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر موت کا فرشتہ آ کر اس کے سرحانے بیٹھ جاتا ہے اسے جنتی کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خوشبو میں سے اسے بساتے ہیں اور زمین اس کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے اور وہ اسے آسمان پر لے کر چڑھ جاتے ہیں اور جہاں سے وہ روح گزرتی ہے فرشتے اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پاکیدہ خوشبو روح کس کی ہے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ روح فلان ابن فلان کی ہے اور بڑے عدب و احترام سے اس کا نام لیتے ہیں جیسے اس کے دنیا میں اچھے اچھے نام ہوتے ہیں اور پھر وہ اسے پہلے آسمان پر لے کر چڑھ جاتے ہیں اور دروازہ کھولنے کا والا کو کہتے ہیں کہ دروازہ کھولا جاتا ہے اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک مقرب فرشتے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور اسی طرح اسے ساتھویں آسمان تک لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما دیتا ہے کہ اس کا حساب اللی جین میں لکھ دو اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں وہیں سے پیدا فرمایا ہے وہیں پر لٹاؤں گا اور وہیں سے انہیں دوبارہ اٹھاؤں گا